اسلام علیکم دی کون سا محترمہ کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے میں شائدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی میں نے ایک پوچھنا تھا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ میری ہر بات میں انٹرفیر کرتے ہیں میری ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں تو مجھے ان کا موں بند کرنے کے لئے کوئی وظیفہ چاہیے استغفراللہ 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 جی سادیہ صاحب میری معصوم بہن کا سوال بڑے ہی معصوم آنا تھا کراچی سے ایک تو یہ کہ شوہر کی مداخلت آپ کس کو مداخلت سمجھ رہی ہیں یہ آپ پہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اگر شوہر آپ کو کوئی رائے دے رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں اس طرح کریں کیونکہ عام طور پر ہماری یہاں جو ہاؤس بائیف ہیں وہ گھروں تک محدود ہوتی ہیں ایک لیمیٹڈ ویجن کے ساتھ ہوتی ہیں مرد گھر سے بار نکلتا ہے اچھا برا سمجھتا ہے وہ سمٹ ٹائم آپ کو گائیٹ لائنز دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ مداخلت نہیں ہے وہ آپ کا ہمسفر ہے وہ آپ کا لباس ہے آپ اگر اپنے شوہر کو تو وہ اور دوسرا یہ کہ ان کا مو بند کرنا یہ الفاظ ہی میں اس کی پہلے مضمت کرتی ہوں اپنے شوہر کی عزت کو منوزے خاطر رکھئے مو بند کرنا کچھ نہیں ہوتا نہ بیوی کا مو بند کرنے سے رشتے چلتے ہیں یہ رشتہ محبت پیار احسار قربانی سے چلتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھا برا وقت کارتے ہیں دیکھیں کوئی بھی دو ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بکل ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ نہیں کرتے this is very rare combination ہمیشہ opposite ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیکن اس رشتے کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی برائیوں اور اچھائیوں سبیت قبول کریں اگر ان میں بفرز محال کوئی ایسی برائی بھی ہے تو آپ اس کو اپنی محبت اور خدمت سے بہتر کر سکتے ہیں نہ کہ اگر آپ ان کے لئے یہ الفاظ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں اگر انہوں نے سن لیا مو بند کرنے کا تو یہ نازیبہ طریقہ ہے آپ ان کی بات سنیں اور ان کے دل میں اپنی محبت سے جگہ بنائیے اور اللہ سے دعا مانگ کر اور ہماری صحابیات کے حیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھئے کہ اللہ نے جو دیکھئے میں ایسے پولیٹیشن میں نے سارے دن کی پولیٹکس کی ہے میں نے انجیوز کے ایونٹ بھی جہاں برابری کی بات ہوتی ہے میرا ہمیشہ وہاں ایک ہی موقف ہوتا تھا کہ مرد اور عورت بکل برابر نہیں ہے اللہ نے جہاں پہ مرد کو فوقیت دی ہے شوہر کی حیثیت سے باپ کی حیثیت سے وہاں میں نے کہا وہاں ان کو کریٹ ملنا چاہیے وہاں ان کو وہ مقام ملنا چاہیے اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم تو ساتھ چلیں گے تو ٹھیک رہے گا مقابلے میں پڑھیں گے تو دشمنی کریٹ کریں گے اور دوسرا یہ کہ اگر ماں کا درجہ کی حیثیت سے میرا درجہ دو درجہ بلند ہے باپ سے تو میں کیوں خود کو برابری بے زبادستی لانے بے تلی ہوئی ہوں تو ایک یہ جو کونسیپس ہمارے ہیں کہ شوہر اب میں یہ کیا مسال ہے ہم نے بھی خارج زندگی سنی ہے کہ اس شوہر آپ کے تقیئے کا سانپ ہوتا ہے جب آپ اس سوچ کے ساتھ اس شوہر کے گھر داغل ہوں گی اور اس سے کبھی نا یہ ایک دوسرے پہ اتباع عزت میں کہتی ہوں محبت کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی عزت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اگر بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتی ہے اللہ نے اس رشتے میں اتنی مٹھاس ڈالی ہے کہ وہ اپنی محبت اخلاص پیار اور خدمت سے بنا سکتی ہے اور آپ میں نے ابھی یا ودودوں کا ایک آپ کو بتایا کہ کس بار اپنے شوہر کی نیت کر کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ میرے میں اتنی کشش پیدا کر دے میرے شوہر کے لیے اتنی خوبصورتی پیدا کر دے کہ میرا شوہر میرے سے راضی ہو جائے مجھ سے محبت سے رہے جو زبان بندی کے حوالے جہاں تک مجھے ان کے سوال سے جو چیز ٹپک رہی تھی نا وہ جہاں تک میں سمجھاؤں کہ میں ان کا موں کیسے بند کر سکتی ہوں بعض عاملین جو ہے نا اتنے میں ان کو کیا کہوں میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جو بول سکوں اتنے گر چکے ہیں وہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایسے وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ جو زبان بندی کر دیں گے یعنی اس حد تک یہ قوم گر چکی ہے کہ اب یہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی کی زندگی کے اندر ڈھالیں اب یہ زبان بندی کے در پہ ہوتے ہیں اور ایسے عاملین وظائف بتاتے ہیں وہ شیطانی وظائف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی زبان بندی کر دی جاتی ہے وہ نہ تو آپ کو کسی اچھے برے کے حوالے سے بتائے گا نہ آپ کو روکے ٹوکے گا آپ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا آزاد ہوں گی آزاد ہونے کی وجہ سے وہ شیطانی جو ایک معاملات ہیں وہ طول پکڑیں گے میری بہنہ یہ بات یاد رکھیں کہ خاند کو اللہ تعالی نے جو فوقیت عطا فرمائی ہے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کسی کے چھیننے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی آپ کے خاند کو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے جو بھی اچھے برے کا فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جب آپ ان کا مو بند کرنا چاہتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر آپ معاشرے کے اندر ایک کھلونا بن جائیں گی تو ان کا جو حصار ہے ان کی پابندیاں ان کو آپ اپنے اوپر رہنے دیں گی تو اسی کے اندر آفیت ہے اصول یاد رکھیں کہ خاند اپنی بیوی کے حوالے سے اگر اس کا موبائل بھی چیک کرنا چاہے اس کی جو بھی پرسنل چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا منحوزے خاتے لیں محترمہ اگر جس طرح ابھی مفتر صاحب نے کہا کہ خاتون جو ہیں وہ بیوی اپنے شوہر اپنی بیوی کا موبائل چیک کر سکتا تو بیوی بھی چیک کر سکتی ہے پھر دیکھیں بات یہ ہے میں بات شروع سے کرتا ہوں یہ بڑی خطرناک بات پوچھ لی نہیں نہیں آپ اچھا کیا دیکھیں بات ہی ایسی ہوئی ہے نا کہ یہ ہمارے فوراں کنسپ جاتا ہے ایک سوال کے اوپر دوسرا سوال اٹھتا ہے تو یہ اچھا کیا آپ صاحب نے یہ سوال کیا سب سے پہلی بات تو ہف صاحب یہ جو نکاح ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے نکاح ایگریمنٹ ہے اور نکاح کو آپ آگے لے کے اسی طرح بڑھ سکتے ہیں اگر آپ نشوز سے بڑھ جائیں نشوز سے بچ جائیں نشوز کیا ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا خامن یہ میرا حق نہیں پورا کر رہا یہاں پہ حق تلفی ہو رہی ہے اور خامن یہ سمجھ رہا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نشوز ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے ذہن میں باتیں آتی ہیں نہ تو خامن جو ہے وہ تقیہ کا سامب ہوتا ہے نہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے یہ ہمارے جہالت کے اوپر کنسپٹ بن چکے ہیں بکر سے قرآن کریم نے جہاں تک حقوق کی بات کی ہے جیسے مرد کے حق ہیں عورت کے اوپر اسی طرح عورت کے حق ہیں اس کے خامن کے اوپر اگر یہ کہا کہ مرد کا درجہ ایک اوپر تو کہا کہ وہ اپنا مال خرص کرتا ہے وہ باہر سے میند مزدوری کر کے علاقے پرے گھر کو چلا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک گھر میں لیٹا ہو رہا ہے اور میسیج جو بھی جوب بھی کر رہی ہے یا بزنس بھی کر رہی ہے کشن میں چلا رہی ہے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے باہر سے بھی سارا نظام ہے تو یہ کیسا مرد ہے کہ جناب جو اس سے بہتر ہو سکتا ہے رہی بات آپ کی جو آپ نے کہی کہ موبائل چیک کرنے والی میں اسی دوران یہ بھی کہوں گا کہ یہ میری بہنیں جو جذباتی جملے کہے ہیں یہ انتہائی غیر اخلاقی جملے ہیں اس ہماری بہن کو اپنے خامن کی جو زبان بندی کرنے سے بہتر ہے اپنی زبان بندی کرنے چاہیے اور اس کا وظیفہ پوچھنا چاہیے کہ میری زبان کیسے بند ہو سکتا ہے جی یہ بہت ہی غیر اخلاقی بازی کہ کس تا اس کی زبان بند کی جائے خامن کو مجازی خدا کہا گیا کوئی خدا کا خوف کہاں چاہیے یہ رسول اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا کہ اگر ایک عورت اگر کسی کو سیدہ جائز ہوتا تو عورت کے لئے تھا کہ وہ اپنے خامن کو مجازی خدا تک یہاں تک آ گیا تو اس حد تک نہیں گینا چاہیے کہ میں اس کا مو بند کر دوں ایسے جذبات میں کلمات نہ تو بیوی کو خامن کا مو بند کرنا ہے نہ خامن کو اپنی بیوی کا مو بند کرنا ہے کمپرومائز کے ساتھ محبت کے ساتھ دے کر چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہی بات موبائل چیک کرنے کی تو یقیناً اگر خامن اپنی بیوی کا موبائل چیک کرتا ہے تو پھر بیوی بھی اپنے خامن کا موبائل چیک کر سکتی ہے لیکن میرے بات بہتر یہ ہے کہ چیک ہی نہ کرے بہتر یہ ہے سنیں بہتر سنیں یہ ہے میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات کمپلیٹ ہونا دے بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر یہ سوچیں بھی آئیں گی یہ باتیں بھی ہوں گی جب ایک دیکھیں میں آپ کو حافظہ یہ پروڍم ریکارڈ ہو رہا ہے میری بات بیامیری ہے مجھے بھی کالز آتی ہیں لوگ مجھ سے عملیات کا بھی پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے وضائف بھی پوچھتے ہیں میں میڈی کے اوپر آکے گفتگو کرتا ہوں سکولر ہوں میں لکھتا ہوں خواتین مجھ سے راتے میں بھی آتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میری جو میرا موبائل ہے اچھا اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کس ختم ان کا فون آیا تھا یہ کیوں آیا تھا تو پھر وہی بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ جگڑے ہوتے ہیں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے میرا موبائل ہے میں لائیو اس کا لاگ میں لگائے والے لیکن میری مسیس کو میرے لاگ کا پتہ ہے کہ اس کا لاگ کیا ہے وہ سکرین جو فیس ہوتا ہے وہ بھی لاگ ہے دوسرا نمبروں والا بھی ہے تو وہ جیسے مرضی کھول کیوں ہم کچھ اور ہیں ہم نے کوئی چوری کرنی ہے اور دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھیں جس شخص نے خامند ہو یا وہ بی بی ہو جس نے دو نمبری کرنی ہے جس نے بیمانی کرنی ہے جتنا مرضی آپ چک کر لیں آپ کسی کی جو مرضی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا پکڑ نہیں سکتے یا آپ اس کو کہہ روگ نہیں سکتے تو کچھ نہیں کیا یہ اعتماد کا رشتہ ہے اس کو اعتماد کے ساتھ ہی آگے بڑھانا ہے اور اگر خامند موبائل اپنی بی بی کا چیک کر رہا ہے تو بی 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 پر اپنے خامند کا موبائل چیک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا مصد صاحب آپ کا سادیہ صاحب آپ کا اور پروگرام پر بہت ختم ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کے مطالعہ اور اس کی تلاوت وہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سوالات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بدقسمتی ہے ہماری کہ دنیا چاند سے آگے سفر کر رہی ہے تو ہم ابھی تک کی نہیں معاملات میں علجے پڑے ہیں قرآن کریم اگر آپ پڑھیں وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ 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 وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا لَا كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ آیت سن رہے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وَاِوَا الْقَائِرُ فَوْقَ عَبَادِ وَاِوَا لَقِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں اللہ تعالی کیا حکم کر رہے ہیں آپ کو اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جانے کی ضرورت پیش آتی ہے نا دائم ہیں تو جو میں نے آپ کو منزل بتائیے نا وہ جائیں پڑھیں اس کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہیں اور مسائل یہی ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں درست ساتھ سے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے